ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو بہترین فن یہ جاننا ہے کہ کن چیزوں، باتوں، لمحوں اور لوگوں کو نظر انداز کرنا ہے عبادت کا پہلا رکن خیال عبادت ہے تمہاری فیملی ہی ہے جو آخر کار تمہارے ساتھ باقی رہے گی تعلقات کے حجوم سے دھوکہ مت کھائیں سب سے زیادہ ادھور وعدے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اپنے ارد گرد آمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو مانگنے والے سے مانگنا ذلت ہے دینے والے سے مانگنا عزت ہے جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا دوسروں کے الفاظ لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے رہتے ہیں لیکن اپنے الفاظ لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اللہ کے تھوڑے دیئے پہ خوش ہو جاؤ اللہ آپ کے تھوڑے کیئے پہ راضی ہو جائے گا جب نماز سے آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو دنیا کے مسائل کیوں نہیں بے حساب حسرتیں نہ پالیے جو ملا ہے اسے سنبھالیے اور اس پہ شکر کریں دنیا اور آخرت میں امیر ترین بننا چاہیں تو تین فیکٹرییں لگائیں پاؤں کے نیچے آگ کی فیکٹری یعنی بھرپور حرکت و عمل زبان پر چینی کی فیکٹری یعنی نرم اور میٹھی زبان دل و دماغ میں برف کی فیکٹری یعنی تحمل اور برداشت گھڑی میں تین سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا سب یہی کہتے ہیں دس بج کر پندرہ میٹ ہو گئے ہیں کبھی کسی نے یوں نہیں کہا دس بج کر پندرہ میٹ اور چار سیکنڈ ہوئے ہیں جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ میند تو مشکت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اس سیکنڈ والی سوئی کی ماند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے قدر کیجئے ان اپنوں کی